ہمارے سیاسی لیڈر نے ہمیں ایک تربیت دی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے وہ تربیت کیا تھی اور آپ سب گواہ ہیں میں آپ کو گواہ بنا کے یہ باتیں کر رہا ہوں انہوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ سیاسی مخالف اگر کرین سے گر جائے کیمپین کے دوران تو اپنی کیمپین موطل کر دو اور اس کے ہسپتال جا کے اس کی اتمارداری کر اس کا حال پتا کرو اور اس کو خیر سگالی کا پیغام دو وہ سیاسی تربیت یہ تھی کہ سیاسی مخالف اگر الیکشن ہار جائے تو اس کے گھر جانا چل کر اس کو عزت دینا اور اس کو کہنا کہ ہم مل جل کے اس پاکستان کو سماریں گے یہ سیاسی تربیت تھی اور سیاسی تربیت یہ تھی کہ صاحب کہہ کر بلانا اور کہنا کہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر تنقید کی جائے تنقید برائے تنقید نہ کی جائے تنقید برائے اصلاح کی جائے یہ ہمارے سیاسی لیڈر کی تربیت تھی اور اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب پوری پہلی صفت کو جیلوں میں ڈالا گیا یہ بدترین فاشست حکمران تھا بانی چیئرمن پی ٹی اے بدترین فاشست حکمران ماں و بہنوں کو جیلوں میں ڈالنے کی روایت اس نے ڈالی شیباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی والدہ کی مئیت پڑی تھی اور جج کہہ رہا تھا میں نے جرہ کرنی ہے مجھے آرڈر آیا ہے شیزاد اکبر کا عمران نیازی کا اور اس نے روایت ڈالی کہ جیلوں میں کھانا بند کر دو جیلوں میں سہولیات بند کر دو کسی کی بہن کو اسپتال سے رات کو گرفتار کروا دو کسی بیٹی کو والد کے سامنے گرفتار کر لو یہ روایات ہیں جو اس ملک میں ڈالی ہیں اور یہ وہ روایات ہیں جو انہوں نے صرف اپنی جو ایک فیشزم کا ذہن تھا جو ان کے ذہنی معاملات تھے اور جو ایک انتقام کی آگ تھی اس کو بجھانے کے لیے یہ روایات ڈالی ہے ہماری پھر بھی یہ روایت تھی ہماری سیاسی ڈیڈر کی تربیت کی تھی نہیں ہم نے ری ایکٹ نہیں کرنا یہی وجہ ہے کہ آدھے لوگ جیل میں تھے شیباز شریف صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس آ کے معیشت کرنے کو تیار ہیں پتا تھا کہ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے پتا تھا کہ کیسز بنایا جا رہے ہیں یہ پلئے کرنی ہے پتا تھا کہ کیسز بنایا جا رہے ہیں پتا تھا جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے بدترین انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پھر بھی کہا نہیں ہم کھڑے ہیں ملک کے لیے آپ ظلم کر رہے ہیں ہم اس آ کے معیشت آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں یہ ہماری سیاسی تربیت تھی اور یہ ہمیں سبق سکھایا گیا تھا کہ ملک کی خاطر سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں تبدیل نہ کرنا اور ہمیں یہ سبق سکھایا گیا تھا کہ سیاسی مخالف کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا کہ سیاسی مخالف کی کوئی غم ہو تو اس میں شریک مت ہونا وہ ایک اور تربیت کسی نے دی تھی ایک اور پارٹی کو کہ ان کو شادیوں پر کوئی نہیں بلائے گا ان کے غم میں کوئی نہیں جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک سیاسی مخالفت شاید دشمنی ہوتی ہمارے نزدیک نہیں ہوتی ہمیں تو بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ سیاسی مخالف کے گھر غم ہو تو سب سے پہلے وہاں پہنچو اور اس کا ہم عملی مظاہرہ کرتے رہے مگر بدقسمتی ہے کہ شاید ہماری اچھی تربیت کو شاید ہمارے یہ جو معاملات تھے جن میں ہم افہام و تفریم سے کام لے رہے تھے دانشمندی کا ثبوت دے رہے تھے تحمل مزاجی سے کام لے رہے تھے بردباری سے کام لے رہے تھے ہماری اس پیشنس کو اور ہماری اس دانشمندی کو شاید کمزوری سمجھا گیا سمجھا گیا کہ شاید یہ تو کچھ کر نہیں سکتے تو بڑے کمزور لوگ ہیں یہ تو اچھی بات کرتے ہیں آگے سے یہ تو چوڑ ڈاکو کے نعرے نہیں لگاتے یہ تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ تو تمارداری میں بلیف کرتے ہیں یہ تو فاتحہ خانی کہنے میں بلیف کرتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ رواداری اور حوابت بڑھانے میں یقین رکھتے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں تو یہ کمزور لوگ ہیں ان کو گالی دو جہاں ایک دیتے ہو وہاں چار دو یہ اسی قابل ہیں کہ ان کو گالیاں دی جائیں اور وہی گالم گلوج کا کلچر جس نے سوسائیٹی میں تقسیم پیدا کی معاشرے کے اندر بھائی کو بھائی سے لڑایا باپ کو بیٹے سے لڑایا ماں کو بیٹی سے لڑایا گھروں کے اندر آگ لگائی اور کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے پیروکار اپنے باپ کی نہیں سنتے قرآن کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ افنا کہو جب بڑی ایج میں پہنچ جائیں آپ کے والدین ادھر کہا جا رہا ہے وہ جی یہ باپ کی نہیں سنتے یہ نسل میں پروان چڑھا رہا ہوں اور کہا گیا کہ خباتین کی حتی کے عزت کرو سٹیج پہ چڑھ کے کنٹینر پہ چڑھ کے اور اسلامی ٹچ دو اسلام کو استعمال کرو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اور پھر سمجھا گیا کہ یہ شاید کچھ کر نہیں سکتے یہ تو کمزور لوگ ہیں یہ تو آگے سے پھر بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں تحزیب و تمدن کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں تو یہ وہ روش ہے جو پچھلے کئی سالوں سے روان دوان ہے اور دوہزار چودہ کے دھرنوں سے لے کے آج تک ایک مقصود ذہنیت ہے جس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا کلیر ہے ابھی حال ہی میں لندن کی ایک ڈینر کی تصویریں آئی ہیں جس کے اندر ایک اسریلی بلینئر بیٹھا ہے زین قراشی صاحب تشریف فرمائے میرے دوست ہیں میں نے کہوں گا وضاحت کریں کہ وہ اسریلی بلینئر آپ کے ساتھ کیا کر رہا تھا انین مسرد صاحب وہاں موجود ہیں صاحب زادہ چیکو صاحب جو باہر کے معاملات دیکھتے ہیں وہ وہاں موجود ہیں تو بھئی آپ نے یہ کیوں بیٹھ کے اس کے ساتھ ڈینر کیا ان حالات میں جب فلسطین پر حملے ہو رہے ہیں غزہ میں ایک نسل کشی جاری ہے فلسطینیوں کی یہ تو چلے معاملات ہیں نا کہ ریگ گولڈ ویڈ کی آپ کیمپین چلاتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ نے کس لوبی کو باہر سپورٹ کرنا ہے مگر ہماری بردباری ہمارے تحمل ہماری دانشمندی کو جو کمزوری سمجھا گیا ہے آج میں اس کا بھرپور جواب دینا چاہتا ہوں اور بالکل clear unambiguous words میں دینا چاہتا ہوں کہ no more بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ اس ملک کی معیشت نے اگر آگے چلنا ہے اس ملک کے لوگوں نے اگر ترقی کرنی ہے اس ملک کی نوجوان نسل کو اگر روزگار کے بواقعے ملنے ہیں اس ملک نے اگر ترقی آفتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہونا ہے تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں میں بالکل آپ کو clear کرتا ہوں اور اس کی کو آگاہ کروں گا کہ کہ وہ کیا وجوہات ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو حال ہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں تاثر یہ ہے کہ بن مانگے ریلیف دیا گیا ہے طریقہ انصاف کہیں پر پارٹی نہیں تھی ان کے ممبران نے نہیں کہا کہ ہم طریقہ انصاف کے ممبر ہیں سب نے سنی اتحاد کاؤنسل کا ایفیڈیوٹ جمع کر آیا ہے سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کی ہے مگر ایک مسئلہ تھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کا مینفیسٹو یہ کہتا ہے کہ کوئی غیر مسلم سنی اتحاد کاؤنسل کا ممبر نہیں ہو سکتا اس لیے مائنورٹی سیٹ ملنی سکتی تھی تو اتنا بڑا جو ریلیف ملا ہے تاثر یہ ہے کہ بغیر مانگے ملا ہے وہ چیزیں اس پیٹیشن میں ہی درج نہیں تھی جو دی گئی ہیں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ نہیں کرائے گئے یہ فیکٹ ہے کہیں پہ ان ایم این ایز نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ہم تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا نشان بحال کیا جائے یا پارٹی کو بحال قرار دے کر ہمیں وقت کے دھارے کو واپس مڑ کے اس پارٹی کی سف میں کھڑا کیا جائے یہ کسی نے نہیں مانگا تھا قانونی جو سکم ہیں اس ججمنٹ کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے حکومتی پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ ریویو ہم دائر کرنے جا رہے ہیں اور جو قانونی سکم ہیں جو قانونی کمزوریاں ہیں اور دیکھئے یہ ہماری بات یا آپ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جو پریسٹنٹ بننا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اگلے فیصلے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہونے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ریویو دائر کرنے میں حق بجانب ہیں اور وہ خواتین اور مانورٹیز کے میمبرز جن کی حق تلفی ہوئی ہے جن کو سنا نہیں گیا جن کی لیگل آرگیومنٹس کو ویٹ نہیں دیا گیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریویو دائر کرنا لازم ہے تو یہ حکومتی اتحاد کی سیاسی جماعتیں اور حکومتی جماعت یہ ریویو دائر کرے گی اور یہ قویسٹن پوچھا جائے گا کہ جن اسی یا اس سے زائد جو ایم ایم ایس کو ریلیف دیا گیا ہے کیا وہ عدالت کے سامنے موجود تھے کیا ان کا ایفیڈیویڈ موجود تھا کیا انہوں نے یہ ریلیف مانگا تھا جو ان کو ریلیف دیا گیا ہے کیا الیکشن ایٹ دوزار سترہ کی شکوں کو کل عدم قرار دیا جائے کیا آئین کو بالا اطاق رکھ دیا جائے اور آئین کی شکوں پر عمل نہ کیا جائے کیا آئین کی تشریح کرنا اور آئین میں ترمیم کرنا کیا پارلیمان کا اختیار نہیں ہے کیا یہ اختیار پارلیمان کو نہیں حاصل کہ وہ آئینی ترمیم بھی کر سکے وہ قانون میں بھی ترمیم کر سکے کیا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آئین جو مرضی کہے ایک پلٹیکل پارٹی کو یہ حق دیا جائے گا جو وہ حق نہیں رکھتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے حوالے سے ہمارے پاس آئینی شکوں کے حوالے سے بڑے سٹرانگ پوائنٹس موجود ہیں اس نصر ثانی کی درخواست کے لیے تو اس لیے یہ درخواست جو ہے یہ دائر کی جا رہی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری بردباری ہمارے تحمل اور ہماری دانشمندی کو شاید کمزوری سمجھا جاتا ہے ہمارے اخلاق کو شاید کمزوری سمجھا جاتا ہے تو میں یہ بالکل کلیر کر دوں کہ حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ جنہوں نے جس سیاسی جماعت نے اس ملک کے اندر فورن فنڈنگ لی اور اس فورن فنڈنگ کا الیکشن تمیشن نے فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ آپ نے ممنوع فنڈنگ لی ہے ممنوع ذرائع سے اور اس کے اندر واضح طور پر ثبوت موجود ہیں کہ اس میں بھارتی نجات امریکی شامل ہیں جس میں امریکہ میں ایسے لوگ شامل ہیں جو ایک مقصود لوبی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی فنڈنگ آئی ہے ووٹون کرکٹ کلپ کے معاملات ہیں تو یہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ آپ کی خلاف آیا ہے اور آپ چھے سال سٹے آرڈر کیوں لیتے رہے آپ نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا سٹے آرڈر پر سٹے آرڈر لیا چھے سال اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کیا کیونکہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں تھا تو یہ جو فورن فنڈنگ آپ نے لی ہے کوئی بھی سیاسی جماعت کو کوئی فنڈنگ کرتا ہے تو وہ اس نظریت سے کرتا ہے کہ یہ جماعت جب برسر اقتدار آئے گی تو یہ کچھ ایسے فیصلے کرے گی جو اس فنڈنگ کرنے والی لوبی کے حق میں ہوں گے تو آپ بتائیے نا جو باہر بیٹھے ہیں اور ہم تمام لوگوں کا اعترام کرتے ہیں تمام ممالک کا اعترام کرتے ہیں بہت کچھ ممالک میں موجود جو چند لوبیاں ہیں جس میں اسریلی فنڈنگ نظر آتی ہے جس میں بھارتی نجات امریکی نظر آتے ہیں ان سے جو فنڈنگ آپ کو آئی ہے آپ اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں تو یہ جو فورن فنڈنگ ہے اس کا کیس آپ کے خلاف آ چکا ہے فیصلہ اور آپ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ سکے ووٹون کرکٹ کلپ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ کے پاس کوئی دفاع نہیں تھا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں آپ نے ذاتی طور پر وہ پیسے استعمال کیے ہیں جرم ثابت ہے تو یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہو اور نو مئی کو جو اس ملک میں معاملات کیے گئے اور آپ نے ملکی دفاع پر ذاتی مفاد کیلئے حملہ کیا آپ کا پورا خاندان اس حملے میں ملوث تھا آپ کی تینوں بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں آپ کے لیڈران کو یہ ویڈیو چلا دیں ساتھ ساتھ قوم کو دکھائیں یہ جو پی ٹی وی کے حملے سے معاملات شروع ہوئے تھے یہ کہاں تک پہنچیں آپ کے آپ کا بھانجا وہاں پہ وردی کی بحرمتی کر رہا تھا آگے لگائی جا رہی تھی اور قوم کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ جی انقلاب برپا ہونے لگا ہے تو فوری طور پہ جو ہے وہ اپنی اپنی لوکیشنز پر پہنچیں آپ نے انتشار کی تشدد کی سیاست کو فروغ دیا آپ نے اس ملک میں آئین کی خلاف ورزی کو فروغ دیا آپ نے اس ملک کی دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا اور اس ادارے کو نقصان پہنچایا میرا ایک اور سوال ہے آپ کے لیڈر دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ ان تمام لوکیشنز میں موجود ہے کوئی کہہ رہا خان نہیں تو پاکستان نہیں کوئی گالم گلوچ سے کام لے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنی بتائی ہوئی لوکیشنز پر پہنچیں اپنے اپنے اہداف پر پہنچیں کوئی کہہ رہا ہے جی ہم کور کمنڈر ہاؤس جا رہے ہیں ہم جی ایج کیو جا رہے ہیں ہم فلان لوکیشن پر جا رہے ہیں تو یہ آپ کے رہنما نہیں تھے اور یہ ایک کیس بڑی اہم ہے کہ یہ تمام معاملات جو آپ نے کیے جلاو گھراؤ کے آگ لگانے کے انتشار کے تشدد کے اس سے پہلے آپ طالبان کو واپس لا چکے تھے آپ کی ہی گورنمنٹ نے وہ فیصلہ کیا تھا آپ کی کی گورنمنٹ تھی جس نے یہ تیہ کیا تھا کہ ان طالبان کو واپس لا کر بسایا جائیں سیٹلڈ ایریاز کے اندر ایک طرف آپ دہشت گردوں کو لا کر پناہ گاہیں دے رہے تھے اور دہشت گردوں کو سیف ہیون دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اس ملک کی سالمیت میں کردار ادا کریں گے اور نیشنل ایچنل پلان کو آپ نے ختم کر دیا دوسری طرف آپ جی ایچ کیو پر حملہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر رہے تھے اس بات سے کیا اخذ کیا جائے مجھے یہ بتائیں بطور پاکستانی چھوڑ دیں کہ میں قومی اسیملی کا میبرو چھوڑ دیں اس بات کو کہ میں وفاقی وزیر اطلاعات ہوں میں بطور پاکستانی آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ کس نے اختیار دیا کہ پہلے آپ طالبان کو لا کر بسائیں سیٹلڈ ایریاز کے اندر اور اس کے بعد یہ بھی چلائیے کہ جب میں بتاتا ہوں اس کے بعد آپ ملک کے ملکی سالمیت کی گارنٹی دینے والے ادارہ ملک کی دفاع کرنے والے ادارے پر آپ حملہ آور ہو جائیں آپ کا مقصد کیا ہے کہ ایک طرف آپ دہشت گردوں کو پناہ دے رہے دوسری طرف آپ فوج پر حملہ کر رہے ہیں تو یہ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ملک دشمنی صاف ظاہر ہے کسی سیاسی جماعت نے آج تک یہ نہیں کیا لوگوں نے بڑا بڑا کچھ برداشت کیا آپ کے دور میں برداشت کیا مینہ نواز شریف اپنی اہلیہ کو بسر مرک پہ چھوڑ کے آئے ہمیشہ پاکستان کی بات کی بمزیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نارہ لگایا تو آپ کو اتنی کیا مصیبت تھی کہ پہلے دہشت گردوں کو واپس لے کر آتے ہیں ہمارے جتنے آپریشنز ہوئے تھے اس کا اثر زائل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حساس تنسیبات پہ حملے کرتے ہیں جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں سوچیں سمجھیں منظوبے کے تحت فورن فنڈنگ آپ کے پاس ہے یہودی لوگی آپ کو سپورٹ کرتی ہے آپ وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور فوج پہ حملہ کر دیتے ہیں یہ بڑی کلیر چین ہے اس میں کوئی بھام تو نہیں ہے پوری قوم نے دیکھا اس چیز کو تو فورن فنڈنگ اسٹیبلشٹ نو مائی کے حملے اسٹیبلشٹ دہشت گردوں کو واپس لانا اسٹیبلش یہ ساری چیزیں آپ نے اس ملک میں کی ہیں پھر ایک سائفر کا کھیل رچایا گیا اس ملک میں کہا گیا کہ امریکہ نے دھمکی دیے کہ ہم حکومت گھنانے لگیں وہ بھی کیس ایک تگڑا کیس ہے آپ کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہے چلائے ذرا جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کھلوار کرنا اس ملک کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے سائفر کے ساتھ سیاسی بیانیاں کے لیے اور وہ بالکل کلیر آپ کی آڈیو موجود ہے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کھیلنا ہے اس کے ساتھ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سائفر کے ساتھ کھیلا جھوٹا بیانیاں گھڑا پوری قوم کے سامنے سائفر لہرائیا اور پوری قوم کو آپ نے ایک جھوٹ کے پیچھے لگایا کہ ہم کوئی غلام ہیں اس کے بعد آپ نے وہاں سے ریزولوشن پاس کروایا ہے آپ نے کیا آپ کی لابنگ فرمز وہاں موجود نہیں تھی کیا آپ کی لابنگ فرمز نے یہ کام نہیں کیا ریزولوشن والا آپ نو مہینے سے اس کی فنڈنگ نہیں کر رہے تھے ممنوع فنڈنگ نہیں کر رہے تھے تو آپ نے یہ ایم ایف والا بھی بعد میں چلائیے کہ میں آ رہا ہوں اس طرف میں نے آپ کو پہلے کہا وہ والا چلا دیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے وہ فورن فنڈنگ ہو وہ نو مہینے کے حملے ہو وہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہو یعنی جو ہمارے امریکہ میں سفیر تھے اس وقت اسد مجید کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھرٹ نہیں تھا جنہوں نے یہ سائفر لکھا ہے جو سائفر کے آتھر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی تھرٹ موجود نہیں تھا اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں تھرٹ موجود تھا عدالت میں گواہی دے دی گئی مگر آپ نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے ملک کے بین الاقوامی سطح پر تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے بعد آپ نے ایک ریزولوشن پاکستان کے خلاف پاس کروایا جیسے بھی کروایا فنڈنگ کروای اور فنڈنگ کروا کے آپ نے بقاعدہ لوبیز ہائر کی جنہوں نے یہ سارا کام آپ کے لیے کیا اور پاکستان کے خلاف ایک ریزولوشن آپ لے آئے تو فورن فنڈنگ اسٹیبلشٹ نو مئی کے حملے اسٹیبلشٹ سائفر کا کیس اسٹیبلشٹ امریکہ میں ریزولوشن اسٹیبلشٹ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سبوتوں کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موف کرے گی تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل سیونٹین ہے جو پولٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کے حوالے سے اختیار دیتا ہے وفاقی حکومت کو اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھیجا جائے گا ان تمام تر چیزوں کو فورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے نو مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے سائفر والی اپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے اور امریکہ میں جو آپ نے ریزولوشن پاس کروایا اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو جو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی آپ نے اس کو جس طریقے سے آپ آگے لے کر چلے آپ کی فون کاؤز موجود ہیں لگائیں ایم ایف کے بارے میں شوکر ترین صاحب کیا فرماتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ایم ایف کو لیٹر لکھا جائے کہ پاکستان کی بدد نہ کریں چلائیے ذرا اس آوڈیو کو قوم کم سنانا چاہتے ہیں اور یہ ایم ایف کو خط جو خط لکھا گیا اور آپ نے جو ایم ایف سے تمام صبائی سنا دیں جی یہ آپ دیکھئے کہ سیاسی مفادات کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ ایم ایف کو لیٹر لکھو بند کرتے ہیں ایم ایف کو لیٹر لکھو اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دو یعنی سیاسی مفادات کی خاطر ایم ایف کو لیٹر لکھنے تک آپ چلے گئے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے یہاں پہ ال سی آنا کھلیں لوگ بینکوں سے پیسہ بھی ڈراؤ کر لیں ائر لائنیں آنا بند ہو جائیں اور ملک دیوالی ہو جائے یہ آپ کی کوشش تھی یہ آپ نے ایم ایف کے پروگرام کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی اور یہ ایم ایف کے پروگرام میں آپ گئے تھے ہم نہیں گئے تھے آپ نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا آئیم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا اور اس کے بعد آپ کے وزیر خزانہ نے آئیم ایف کو لیٹر لکھانے کے حوالے سے تمام صوبائی وزراء خزانہ کو کہا کہ آئیم ایف کو لیٹر لکھو اور کہو کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے آپ نے ایک غریب آدمی کی روزی روٹی پر لات مارنے کی کوشش کی آپ نے یہ کوشش کی کہ اس ملک میں افرہ تفریح ہو نفسہ نفسی کا عالم ہو اور اس ملک میں کبھی بھی کبھی بھی اس ملک میں سٹیبلیٹی نہ آئے اور اس ملک میں ہمیشہ انتشار رہے یہ ویڈیو بھٹا دے سائٹ وینڈو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئیم ایف کے بار مظاہرے کروانا آئیم ایف کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ پاکستان کی امداد نہ کریں یہ آپ کے ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ تھا اور آپ نے بھرپور کوشش کی کہ اس ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر آپ ملک کو دیوالیا کریں ایک طرف آپ اب یہ آپ کڑیاں جوڑے نا ذرا دشت گردوں کو واپس لاکر بس آ رہے ہیں فوج پر حملہ کر رہے ہیں فوراں فنڈنگ لے رہے ہیں آئیم ایف کو کہہ رہے ہیں پاکستان کی مدد نہ کی جائے اور بیرون ملک پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں یہ کسی اور سیاسی جماعت میں کیوا تھا تو آپ نے چراہے میں ان کو لٹکا دینا تھا آج یہ جب پانچوں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تاریخ کا حصہ ہے ریکورڈ کا حصہ ہیں آپ نے آئین کی خلاف ورزی جس کا سپریم کورٹ نے بھی حوالہ دیا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا تھا کہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسیمبلیوں کو تحلیل کیا تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف علوی تب کے وزیراعظم عمران نیازی اور تب کے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موو کیا جائے اور یہ آرٹیکل چھے کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھیجوایا جائے گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی سمت جو ہے اس کا درست آئین ہونا چاہیے اور تاریخ کا درست ہونا بہت ضروری ہے کہ کل کو جس کا دل چاہے گا وہ فورن فنڈنگ بھی لے گا جس کا دل چاہے گا اسیمبلی بھی توڑے گا جس کا دل چاہے گا وہ دہشت گردوں سے بھی ملاب کرے گا جس کا دل چاہے گا وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرے گا جس کا دل چاہے گا وہ اپنی فوج پر حملے بھی کرے گا تو یہ جو جرائم کی فرست ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اسیمبلی توڑتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں پوچھتا اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان تینوں اشخاص کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم پروسیڈنگ چلائیں گے اور کابینہ سے منظوری کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کیا جائے گا اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ہمارے جو محنت کاش ہمارے جو مزدور ہمارے جو باہر رہنے والے تارکین بطن ہیں اوورسیز پاکستانیز ہیں بڑے مینٹی لوگ ہیں وہ روزی روٹی کبھا کہ اس ملک کی ریمیٹنسز میں اضافہ کرتے ہیں اس ملک کو ٹیکس ادا کرتے ہیں اس ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں مگر کچھ مقصود لوبیاں وہاں موجود ہیں مرون ملک جو نہ صرف پاکستان مخالف اجنڈا چلاتے ہیں وہ بقاعدہ سیپریٹس مومنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کی خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ وہاں سے فنڈنگ ممنوع سورسز سے لیتے ہیں وہ پاکستان کی اداروں کی خلاف پاکستان کی سالمیت کی خلاف کیمپینوں میں انوال ہوتے ہیں اور یہ ایلیٹ آف دی ایلیٹ ہے جس طرح میں نے بتایا ابھی ایک پیچھے لانچ چیہ ڈینر ہوا جس میں دین کوریشی صاحب تھے اور وہ ایک ازریلی عرب پتی وہاں موجود تھا جو ازریلی آرم فورسز کی بھی فنڈنگ کرتا ہے وہ میں ابھی تصویر بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تو یہ مجھے بتایا نا کہ یہ باہر بیٹھ کے کیا کرتے ہیں ہمارے جو بلو کالر والے وائٹ کالر والے جو وہاں پہ جابز کرتے ہیں ذرہ مبادلہ بھیجتے ہیں جو محنت کش ہے مزدور ہیں جو بینکرز ہیں انجنیرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں مگر مقصود لوبیاں وہاں پہ پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف عمل ہیں حکومت نے ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے سخت ترین قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی قانون کے مطابق اگر بنتا ہوا تو پاسپورٹ بلوک کرنے پڑے آئی ڈی کارڈ بلوک کرنے پڑے یہ تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے اور اسیمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کی جائے گی ایڈٹی سٹیٹ ایلیمنٹس کے خلاف کہ یہ غداری کے مرتقب ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر فنڈنگ لیتے ہیں ممنوع سورسز سے پاکستان کے خلاف کیمپیئنز چلاتے ہیں پاکستان میں سیپریٹیٹس موومنٹس کو فنڈ کرتے ہیں اور پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سخت ترین قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے اور دیکھئے میں نے پہلے کہا ہم نے تحمل کا مظاہرہ کر کے دیکھا بردباری کا مظاہرہ کر کے دیکھا ہم نے کہا دانشمندی سے کام لیا جائے ان تمام چیزوں کو ہماری کمزوری سمجھا گیا بدقسمتی سے کہ یہ تو بڑے کمزور ہیں ان کو جیلوں میں ڈالو تو یہ کہتے ہیں مساکہ معیشت کر لو ہمارے ساتھ ان کی ماں و بہنوں کو جیلوں میں ڈالو تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں آؤ بیٹھ کے مل کے بات کرتے ہیں یہ ملکی سالمیت کی بات کرتے ہیں پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں کہاں سے اتنے ہیں تو ان کو گالی دو ان کو چوڑ ڈاکو کہو اور اپنے جب کرتوت نکلے تو پھر اربو روپے کے توشہ خانہ کے تحائف ہیں اب چیرمن نیب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پوری ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کیونکہ چیرمن نیب نے کسی بزنسمن کو ٹارگٹ نہیں کیا انہوں نے کسی ایز اوف بزنس کو پروموٹ کیا اس ملک کے اندر اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب پریشر ڈال رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ توشہ خانہ کے کیسے سے پیچھے ہٹ جائے یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں جو مادر پیدر ازاد ہیں جن کو نہ کسی ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے اور جو صرف منمانی پر اترے ہوئے ہیں کہ ہم نے ملک کو تباہ کرنا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خان اور پاکستان ایک کٹھے نہیں چل سکتے آپ نے ٹھیک کا ہے تو یہ تمام معاملات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ حکومت نے یہ چار بڑے فیصلے کیے ہیں اور اس حوالے سے آگے ایک قانونی کاروائی کی جائے گی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام پروسس پورے کیے جائیں گے اور ان معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی سیاسی جماعت ہو کوئی فرد ہو وہ آئین توڑنے کا نہ سوچے وہ ممنوع فورن فنڈنگ لینے کا نہ سوچے وہ دہشتگردوں سے ملاب کر کے پاکستان کی فوج پر حملہ کرنے کا نہ سوچے وہ برون ملک بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچے وہ وہ پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملے کا کا نہ سوچے وہ فورن فنڈنگ لینے کا نہ سوچے یہ تمام معاملات آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا ملک کو ڈیفالٹ کروانا سائفر سے کھیلنا آپ نے نہ کہا ہو کہ سائفر سے کھیلنا ہے ہم اپنا کیس واپس لے لیتے ہیں آپ نے آپ کے الفاظ ہیں کہ ہم نے کھیلنا ہے آپ نے سائفر کسا جو کیا آپ نے ملک دشمن قوتوں کو تقویت دی اور پاکستان کا نقصان کیا سیاسی فائدے کے لیے آپ کو آکے آپ کے جو اڈوائزر تھے جو اب ملک سے باہر ہیں وہ بتاتے تھے خان صاحب اگر یہ نعرہ لگا دینا بڑا پاپلر ہو جائے گا ملک کے اندر آپ سائفر سے کھیلیں آپ لوگوں کو کہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں اب اگر ہم کوئی غلام ہیں کا نعرہ لگایا تھا تو پھر یہ ریزولوشن کیوں کروایا اور اس پہ پیسے کیوں لگوائے اور یہ اربوں روپے آپ کے پاس آتے کہاں سے ہیں کیا ای سی پی کا ڈیسیجن موجود نہیں ہے آپ کے جرائم کی فیرست اگر گرنا شروع کر دیں فورن فنڈنگ سے شروع ہوتی ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا نو مئی کے حملے کرنا توشہ خانہ کا کیس سائفر کا کیس آپ کے خلاف اتنا مواد موجود ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے کسی ایک ٹینیور میں اتنے جرم نہیں کیے جتنے آپ نے ان پونے چار سال چار سال کے اندر کیے ہیں تو یہ تمام کاروائی عمل میں لائی جائیں گی قانون اور آئین کے مطابق اور آنے والے دنوں میں ان کے پروسس کو مکمل کیا جائے گا بہت شکریہ مکی امی مکی امی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی سارے صاحب آپ بڑے سینئر اور بڑے مجیوے صحافی ہیں دیکھئے اس ملک کی خاطر رواداری کو فروغ دینے کی خاطر افہم و بہت پیشنس دکھائی مگر میں نے جس طرح پہلے کہا کہ شاید اس چیز کو ہماری کمزوری سمجھا گیا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے تو اب وقت آ گیا ہے کہ تاریخ کا بھی جو ہے وہ تائین درست سمت میں کیا جائے اور کچھ اس ملک میں پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائیں وہ بالکل ہم اس پہ کلیر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے دوسرا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بین لگانے کے حوالے سے کافی دیر سے اس پہ غور خوض ہو رہا تھا اور اس پہ لیگل تیاری جو ہے وہ کافی حد تک موجود ہے تو کابینہ کے اگلے جلاس میں ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو لائے جائے اور پھر پروسیجر فالو کرتے ہو اس کو سپریم کورٹ کا بھیجوایا جائے تو تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایمنیرز کے حوالے سے کیا قانونی طور پر کیا جا سکتا ہے اس پہ آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے یاسر ملک دنیا سے اکرہ صاحب ایک تو اتہائی اہم پرس کونٹرس کی اور بڑے اہم پرس کونٹرس کی اور بڑے اہم پرس کونٹرس کی یہ بتائیں کہ جو ایک پیدا بات کے مقام پر سنگمہ پر سنگمہ پر سنگمہ پرس کونٹی اور کامبات کے ایک دھرنا جائے گئے پچھلے تین ہوں سے تو کیا یہ ان تمام فیصلوں پر عمل درامت کروانے کے لیے دیکھئے دیکھئے میں سعاد رزوی صاحب سے انتظامیاں وہ فلسطین کی سیچویشن کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے اور دیکھئے وزیر عظم نے جو شینگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے جلاس میں کہا کہ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتقب ہوا ہے کہا کہ نسل کشی کی جا رہی ہے کہا کہ اسرائیل کے خلاف ایکشن لیا جائے یہ تمام باتیں میں چاہتا ہوں کہ سعاد رزوی صاحب بھی سنیں اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جب ان کو یہ یقین دہانی کروائیں گے کہ حکومت اس میں بہت آگے جا رہی ہے اور اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور عالمی فورمز کی اوپر اس پر بات چیت کر رہی ہے تو میرا خیال ہے وہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ ایک فلسطین والی سیچویشن کے حوالے سے ہے تو ہم ان سے بات چیت کی جاری رکھے ہوئے ہیں جو شوائد اور اس کو آپ نکار بہت شوائد ہے آپ کے پاس رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہی آتی کہ آپ پاس ایسا کونسا ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پہ آپ کے رہے ہیں جو چار فیصلے کیے ہیں میں نے واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ اسیمبلی توڑنا تو آئین کی خلاف ورزی سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے تو وہ تو کلیر آرٹیکل سکس ہی ہے نا اس پر اور تو کوئی آرٹیکل نہیں لگتا اور یہ تمام کیسز فورن فنڈنگ کا کیس وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے کہ ممنوع فنڈنگ لی گئی ہے اس کو ابھی سیٹسائیڈ نہیں کیا گیا کسی بھی فورم کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے مضبوط کیسز موجود ہیں اور ان کو بالکل دائر کیا جائے گا اور کابینہ سے منظوری کے بعد کیا جائے گا جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس پہ میں کوئی کومنٹ اس لی نہیں کرتا کہ جو چار فیصلے تھے میں نے آپ کو بتا دی مزید اس کے علاوہ کوئی فیصلہ اور نہیں کیا گیا ناریم جن جواز جی ہوتا ہے سرکھا ابھی جو سپین پورٹ کا ویڈ معمولی کرتا تھا اس میں ججل میں اس کا ایک بڑا اہم رمار یہ نہیں تھا کہ پی جی آئے ایک سیاسی حسن کرتا ہے آپ لوگ جب اس پر پاغندی لگائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سپین پورٹ آسی راہ میں بہت بڑی اتفاعت ہوگی دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو پھر کسی کو لائسنس دے دیا جائے کہ وہ قتل و غارت کرے اغواہ کرے دکیتی کرے چوری کرے اور اس کو ایک حقیقت ڈیکلیئر کر دیا جائے دیکھئے قانون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہر کسی کا حقیقت دیکھنے کا ایک اپنا زاویہ ہے اپنا لینز ہے تو دیکھئے اسی لیے وہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ قانون کو اندر کیوں دکھایا جاتا ہے کہ بلائنڈ فولڈ ہوتا ہے اور اس نے جسس کے سکیلز پکڑے ہوتے ہیں کہ وہ پھر سوشل میڈیا نہیں دیکھتا کیونکہ پٹی ہوتی ہے وہ ٹویٹس اور ان کو نہیں فالو کرتا کہ یہ ایک اکون کیا کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ذہن سازی کی گئی ہے اس ملک کے اندر اس کا امپیکٹ ہر جگہ ہوا ہے اور تاثر یہی ملتا ہے کہ اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے اور سائیکالوجس اس پہ بات کرتے ہیں کہ ذہن ان چیزوں کا اثر لیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ریویو بہت سٹرونگ ہے اور ہمارے قانونی پوائنٹ جو ایک رد عمل آیا لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کا ایک رد عمل اس فیصلے کے خلاف آیا ہے چلے اگر کوئی درخواست میں ایسی بات ہوتی یا انہوں نے اس کو سنا گیا ہوتا ان کے ایفیڈیوٹ موجود ہوتے درخواست میں یہ ریلیف مانگا گیا ہوتا تو وہ ابھی سوشل میڈیا بھی چل رہا تھا کہ فلان جگہ جائیں تو بڑا کچھ ملتا ہے انہوں نے کہا جی فلان جگہ چلے جائیں بین مانگے بھی مل جاتا ہے راکھت عریب صاحب یار بہت سے رجیب صاحب یار بہت سے کیا کہ بیمار میں جس کے سبب اس کی اصلاح کے روڑے سے جانا ہے آپ فاظمی لگوانے سبن کوٹ کے پاس جانے ہیں جس نے گیارہ کیلئے سے راکھت عریب صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آپ کا یہ ایکسپیرنس ہے جس کی منیابت پر آپ نے یہ سوال کیا دیکھئے ہمارا کام ہے کہ مکمل تیاری کے ساتھ قانونی شواہد کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ یہ ریفنس تیار کر کے آگے بھیجوانا اور ہم بھرپور اس کا دفاع بھی کریں گے اس کی لئے لڑیں گے بھی اور اپنا مقدمہ جو ہے اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قانونی طور پر ہم نے یہ سٹرانگلی آرگیو کر لیا تو ہم تو یہ ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ خیر جانبداری سے اور منصفانہ طریقے سے ہماری ان اپلیکیشن پر غور کیا جائے گا سلامہ شبیر عرب نیل سے سلامہ شبیر عرب نیل سے موسیقی کسی کے خلاف پر ناجائز مقدمہ قائم نہیں کیا کسی کے اس طرح گرفتاری کی آرڈر جاری نہیں کیے لوگوں کے خلاف جو سالہ سال سے کیسے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کچھ کے خلاف شاید کوئی کاروائی ہوئے میرے علم میں نہیں ہے مگر ہر قومی اسیمبلی کے ممبر کوئی آزادی حاصل آپ دیکھیں نا اندر کی بھی ٹوٹ پھوٹ ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو شیرفض المروت کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا پارٹی کے کچھ لوگ سسپینڈ ہوئے پارٹی میں دھڑے بنے وہ جو ایک امبیرسمنٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو یہ جو آپ کی پارٹی میں گروپنگز ہوئی ہیں لڑائی بڑھائی ہوئی ہے اب اس کے نتیجے میں اگر آپ اپنی پارٹی کو یونائٹیڈ نہیں رکھ سکے تو اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے کیون مطاف efficient فرائی ہے کوئی انتقامی کاروائی آمل میں رہا ہے and we have a legal right to appeal against those decisions and the government is going to appeal against those decisions. Thank you. تارک علی صاحب نوو ٹی بیزا جی صاحب جناب ایک یہ افواہ ہے کہ خورت ہے کہ موسیم نوو کو جو ہے وہ بھی اسمیل میں لازم پارٹی نہیں رہی تو پارٹی چلتے گرہ پہ جاتی ہے کہ میرے سمیل کوڑ دینی سے بھی یا ریڈیکشن میں جانا چاہی ہے یا پجاب حکومت چاہی ہے اگر میری پارٹی کے کچھ ممبران نے آپ سے تخلیم میں یہ بات کی تو میرے سے آکے کر لیں ہمارے تک یہ بات ابھی تک نہیں پہنچی اور اسی کوئی رائے کا اظہار میرے سامنے یا پارٹی قیدت کے سامنے نہیں کیا گیا زہد فروب صاحب سیجیب جالے کے جو پہلا بات بیچے ہوئے ہیں جن کو سال کے بعد تو یاد آگیا ہے اور آپ کہہ لیں کہ یہ گریب سے جنون ہے نہیں جنون تو میں نے نہیں کہا وہ آپ میں سے کمیٹی بنی ہے باہر کمیٹی جائے ہیں آپ نے کہا کہ سپرین کورٹ نے تا کمسوری کے حوالے سے کہا ہے کہ غیر آئینی نے کام ہوا اسی سپرین کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی غیر آئینی کام کام کیا ہے تو کیا پھر ان کے طرح بھی تو آٹکل 6 سے ہوگا تو پھر دونوں کے چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ میں نے کہا کہ احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے میں نے اس کو انڈوس نہیں کیا میں نے صرف یہ کہایا کہ یہ حق موجود ہے انتظامیوں سے کر رہی ہیں اب یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں وہ کیوں آئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ پرامن طور پر جو ہے اس دھرنے کو ختم کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے الیکشن ایک جماعت نہ کرائے الیکشن کمیشن کے بار بار کہنے کے باوجود غلط الیکشن کروائے تو ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن کا اس میں کوئی قصور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جس جماعت نے الیکشن نہیں کروائے قانون کو فالو نہیں کیا یہ ان کا قصور ہے ہماری ٹک نے بھی واپس ہوئی تھی آج تک ہمارے سینیٹرز کے آگے انڈیپینڈڈ لکھا ہوئے سینیٹ کی ویب سائٹ کی اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ ایک اچھا کرداردہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو مرد الزام ٹھہرانا اپنی قانونی کمزوریوں کی وجہ سے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا بہت شکریہ جی آگا عبدالبور صاحب آپ نے فرمایا کہ جو آپ کی کوئلیشن آسفر جداریتا میں جنتا نے بیان لیا کہ انڈیپینڈو صاحب نون کو گھومت چلانی نہیں آتا ہے تو کیا آپ ان کے گریلین سے ختم کر رہے ہیں ان سے ہماری بڑی اچھے تعلقات ہیں اور عزت اترام کا رشتہ ہے اور ہمارے کوئی اختلافات بات اپس میں نہیں ہیں انشاءاللہ ہم بھادیوں کو ساتھ لے کے چلیں